موسیقی سر پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک سٹے اپ آر کا کنسیپ تھا اس کیس میں نہیں بنتا لیکن پہ پیٹیشن تو اپنی جگہ ان کو انٹریکن کرنی پڑے گی اس پہ فائنل فیصلہ دینا پڑے گا اس سے پہلے ہونروربال سپریم کورٹ ایک زمانے میں ملکی کورٹ کو ڈیکلیر کا چکا تھا میلن وائٹ لیکن آپ کی جو صورتحال ہے ذرا سی ڈیفرنٹ اس کی ہے کہ یہ جو ڈیریکٹ اٹیک والا بنا جو اسٹیبلشمنٹ کی پرپارٹی کو جو نقصان کر سایا جا تو یہ تمام چیزیں جو ہے ذرا سی ڈیفرنٹ ہی ہیں لیکن بیشل وقیل کے میں نے تیرے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ میں کسی بھی صورت میں ملکی کورٹ کے فیور میں نہیں ہوں میرا خانہ کیا ہے کہ سی ڈیفرنٹ نے اگر کوئی وعداد کی ہے انہوں نے کوئی پرائنٹ کمیٹ کی ہے تو اس کے لئے دیشت گردی کی ادارتیں موجود ہیں اس میں بھی قانون یہ کہتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر کام آپ کاروائی کو کمپیٹ کریں کر سکتے ہیں لیکن ملٹری کورٹ ایکٹر میں ایک چیز کا جو بینیفرٹ دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے یہ ملٹری کورٹ ایک کے تحت اگر کسی کو بھی خدا ہوتی ہے تو رائٹ آف اپیل ہائی کورٹ کو بھی دیا گیا اور سپریم کورٹ بھی اس کو بھی دیا گیا جو پہلے نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ رائٹ آف اپیل جواب نے دے دیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پیشاور آئی کورٹ کے وقار شیٹ صاحب جب چیز جس تو کیسے تو اس زمانے میں ملٹری کورٹ نے کچھ لوگوں کو سزائیں دی تھی اور تمام سزاؤں کو انہوں نے سیٹسائٹ کیا تھا ورکہ تھا کہ یہ سزائیں گیار کانون نہیں ہیں تو اب چونکہ اس معاملے کو دو آدمی لے کے گئے ہیں سیدار لطیف انکوصہ اور اتضاع دیشن تو میں یہ سمتا ہوں کہ چونکہ ایک ایسے وقت میں آپ اس معاملے کو لے کے گئے جب آنربل سپریم کورٹ کے اندر ایک واضح تقسیل موجود تھی اور جس سائے جسا اور تاریخ مصروف صاحب کو جو آپ نے شامل کیا گیا اس سے پہلے کبھی ان کو کسی بانچ کے اندر آنربل سپریم کورٹ کے اندر ایک واضح تقسیل موجود تھی جسا فائد ایسا نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ میرے نظریک بہت اچھا اس لیے ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جو قانون تبدیل ہوا ہے اور اس قانون کو آنربل سپریم کورٹ سے دیا ہوا ہے اس کے تحت بانچ کنسٹیوٹ کرنے کا رائٹ جو ہے وہ آنربل سپریم جسس اور دو سینئر جیس کا ہے لیکن اس لعہ کو اپنے سپریم کیا ہوا ہے تو جسس فائد ایسا جن کو نوٹیفیگیشن آ رہی ہو چکا ہے جسس آ پاکستان کا ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے کچھ چیز کو ختم کریں چونکہ اس قانون کے مطابق بانچ کنسٹیوٹ کرنے کا رائٹ جو ہے آنربل سپریم جسس کا نہیں رہا اور یہی وجہ ہے کہ دونوں سینئر جیس پھر ایک دفعہ بہنی سے علاق ہو گئے اب آج پروسیڈنگ ہوئی ہے میرے خلال میں فردت پروسیڈنگ کل پہ گئی ہے آنربل سپریم کورٹ چار ڈیسائی کرتا ہے یہ جو پہ ڈیپینٹ کرتا ہے لیکن جانتا کہ میرے ایک قانون کے تعلیم کیس جس ہے میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ سینئر کا معاملہ سیول کورٹ نہیں جانے سے یہ ملکی کورٹ میں نہیں سنگی یہ میرا اپنے ذاتی اپنین ہے لیچے وکیل کے اور میں اپنی اس ٹینٹ میں کھڑا ہوں سر آج ہی آپ کو پتا ہے کہ بڑے اہمی مرکزی رینما ہے خواجہ آصف سار عدلیہ کو پارلیمنٹ میں مزید مداخلت سے رکنا ہوگا یعنی کہ پارلیمنٹ کے اندر مداخلت ہو رہی ہے بار بار مداخلت ہو رہی ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر ایڈوکیٹ صاحب دیکھیں میرے نزدیک جو بھی ان دنوں میں قانون بننا پہلا جو پروسیدر ایکٹ کا جو قانون بنائی نہیں تھا آپ نے اس کو سٹیک کر دیا میرے نزدیک کانون سپریم کورٹ کا جو کام ہے وہ قانون کی تشریح کرنا ہے جب کوئی قانون بن جاتا ہے کانون سپریم کورٹ نے دیکھنا یہ ہے کہ کوئی قانون بناتے وقت کہیں ایسا تو کوئی شک تو نہیں قانون کے اندر آئی جس سے لوگوں کو بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں آپ اس ساتھ تک تو کسی کے ایک خاص شک کو جو اگر بنیادی حقوق سے متسادم ہے اس کو ڈیکلیئر کر سکتے ہیں لیکن پورے کے پورے قانون کو جب آپ کے دیکھے بیٹھ جائیں گے پارلیمنٹ کا ادارہ جو ہے اس کا کام ہی قانون سازی کا ہے اور اس کو کام نہیں کرنے دیں گے تو پارلیمنٹ و زندگی میں پہ میرے اپنی لائے میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ بولنے لگے اسے پہلے میں بولتے بھی نہیں تھے اور مجھے خوشی ہے کہ پارلیمنٹ کم از کم جو ان کی اپنی پارلیمنٹ کی بارہ دستی ہے کم از کم اس کو قائم رکھنے کے لیے پارلیمنٹ کے منرانت کی جو آواز ہے میرے نظری کے جائز ہے اور میں یہ نہیں کہا تھا کہ انبول سپریم کورٹ کوئی بات سے سیار نہیں ہے کہ وہ قانون کو دیکھ نہیں سکے قانون کو دیکھنے کا اچھار ہے ہم کو لیکن پورے سے پورے قانون کو سیدے دینا روک دینا میرے نظری کے جائنا اس لیے مناصف اسلام نہیں ہے کہ پہلے پارلیمنٹ کے داری کا جو انڈیپنگنس ہے وہ پوری ضرور سے متحاصر ہوتی ہے کیسے بھی میرا ذاتی ویو آپ کو پتہ ہی ہے امام امن نے ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ لولی لنگری پارلیمنٹ ہے لیکن اجارہ وہ اپنی بڑا دست کی قائم کرنے چاہتے ہیں پارلیمنٹ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا دست ادارہ ہے تمہیں کہتا ہوں یہ ان کا اک ہے اور ان کو بولنے کا بھی اک ہے اس طرح پارلیمنٹ کے ادارے میں آپ بار بار مداخل کرتے ہیں اگر اسی طرح پارلیمنٹ اگر ادلیہ کے معاملے میں مداخل شروع کر دے گی تو پھر کیا ہوگا پھر ٹکراؤ ہوگا نا دونے اداروں کا پس سر ایک ایک چیز روکوں گا سر ٹکراؤ ہے نہیں آپ کو لگ نہیں رہا کہ ٹکراؤ کی صورتحال ہے ٹکراؤ کی جہاں تک صورتحال ہے میں درکل واضح الفاظ میں کہا چکا ہوں کہ اس ملک میں جو معاشی بوران ہے شیشی بوران ہے وہاں آئینی بوران اپنی جگہ موجود ہے آئینی بوران کا جملہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وقتن فقتن جتنے اندبن سبزین کوٹ کے جیجمت آ رہے ہیں جن کے اختلافے رائے ہیں اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فل کوٹ بنائیں ہم کیوں ڈیمان کرتے ہیں کہ فل کوٹ ہم اپنے ادارے کو بتانے چاہتے ہیں اس کی ساکھ کو بتانے چاہتے ہیں جب فل کوٹ بیٹھے گا جو وقتن فقتن آپ گئے ہیں جن کے لوگوں کو بولنے کا موقع دیا جائے اگر وہ فل کوٹ بیٹھے ان کے قسم کو ری ویزٹ کرے گا اور ری ویزٹ کرنے کے بعد کوئی جیجمنٹ دے گا اور وہ جیجمنٹ فل کوٹ کا ہوگا فل سپریم کوٹ کا ہوگا تو پھر میں اور آپ ان فیصلوں کے پہلے کچھ پوزیچن میں نہیں رہیں گے یہی وجہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض معاملات جو سیریس نیچر کے ہیں ان کو مہربانی کر کے آپ پارلیمنٹ کے اندر آگر لے جاتے ہیں یا کہیں بھی لے جاتے ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ فل کوٹ کو بکھائیں سپریم کوٹ کے پچھلے دس مہینے سے دو جوجوں کے سیٹ خالی تھی بڑی مشکل تھے تشاہور آئی کوٹ کی گیا ہے جو خاتون جا جائے ہیں ان کو سپریم کوٹ کا جائے بنایا گیا ابھی بھی ایک سیٹ خالی ہے میرے نظرین سپریم کوٹ آج بھی مکمل نہیں اس لیے جیجیس کی تعداد جو تعداد ابھی بھی پوری نہیں ہے اس کو پورا کریں دس مہینے سپریم کوٹ کا خالی رکھنا میرے نظرین صحیح نہیں ہے اس پہ وہ اپائنمنٹ بھی فرکت ہو کہ ہونی چاہیے اور جن قوانین کو آئینی آمینمنٹ کو آپ نے اٹھا کے سٹے دیا ہوئے بہتر گیا ہے کہ ان کو ٹائپ ریٹی پر چلائیں اور اگر سٹے جو آپ نے دیا وہ نہیں بنتا اس کو ویکیٹ کریں تاکہ ہونیور سپریم کوٹ کے دو سینئر جیج سائبات ہیں جس میں چیز جیسے جن کو اب نومینیٹ بھی کر دیا گیا یہ چیز جیسے تاپرستوان وہ جیسے تارک مسعود صاحب کے جو ڈیمانڈ ہے وہ سٹے کو مدنظر لگتے ہوئے آپ کو ان تمام چیزوں کو گوھر کرنا پڑے گا ایک آدمی کے سیارات جو ہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں سپریم کوٹ کا مطلب ہے فل کوٹ سپریم کوٹ کے سترہ جیجز ہیں تو کیا آپ سترہ جیجز آپس میں بیٹھ کے مشاورت سے کام نہیں کر سکتے آپ انڈیا میں چھا لے جائیں وہاں انڈیا کا پورا سپریم کوٹ باہت امپارڈن معاملات میں بیٹھا ہے اور پوری مشاورت کے بعد اس مامدے کو وٹے کرتے ہیں اب آئین کبان ریٹک فور تھے اس میں بکلا برادی کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ رائٹ اپ اپیل نہیں ہے وہ قانون بن کے آیا آپ نے اس کو سٹے دے دیا اب اس سٹے کے تحت دن لوگوں کے ساتھ ماضی میں جاتی ہیں ہوئی ہیں آپ جب تک اس قانون کا فیصلہ نہیں کریں گے وہ رائٹ اپ اپیل جو ان کا اپنی جگہ پہ موجود ہے تو جو زہرہ تھے رائٹ اپ اپیل ان کا اس دن سے پھر ہوگا کہ کل آپ اس کے ویکیٹ کر رہتے ہیں ان کا رائٹ اپ اپیل یہ اپنی جگہ پہ ہے تو اب ریویو کو آپ نے لیمیٹ مشکل ہی تھا ریویو میں تو انکر سپریم کو دو لائن میں سٹا کر دے رکھا کہ یہ چونکہ on the face of it کوئی رجائنمنٹ جن بر غلطی نہیں ہے لیٰذا دکھم اب رائٹ اپ اپ اپیل میں آپ ایسا نہیں کر سکیں گے اور رائٹ آف حپیر میں جن جائز سائیبان نے پہلے سے اس جسائید کیا ہوا ہے وہ اس میں نہیں بیٹھیں گے پھر وہ جائز سائیبان بیٹھیں گے جو اس کے پہلے بیٹھے میں شامل نہیں تھے تو یہ تمام چیزیں مدنظر رہتے ہوئے ہمیں بہت سیلی سوچنی بڑی بڑی مہربانی سار آپ نے ٹائم دیا ناظرین بریک جو ٹائم دیا آپ بریک ہم ہوتے ہیں